ویلکم ٹو انگلیش ویڈ سرطاہیر آج کا ہمارا ٹاپک ہے افکسز پریفکسز اور سفکسز افکسز بیسیکلی سفکسز اور پریفکسز دونوں کو کہتے ہیں یعنی اردو میں آپ ان کو ساپکے اور لاہی کے کہتے ہیں ایک ورڈ ہے جو کہ روٹ ورڈ ہے ایکسپٹ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ایکسپٹ کا مطلب قبول کرنا ہے لیکن اگر اس کی فارم بدلنی ہے اس کی میننگ بدلنی ہے تو میں یہاں پر ساپکے اور لاہی کے اپلائی کروں گا جیسے ان ایک ورڈ ہے جس کی کوئی میننگ نہیں ہے لیکن جب یہ ایکسپٹ کے ساتھ یوز ہوگا تو یہ بن جائے گا ان ایکسپٹ اسی طرح سے ای بی ایلی ای بی ایلی کی میننگ لائک ہونا یہ سمجھ لیں یا ان کی سفکسز اور پریفکسز کی کوئی خاص میننگ نہیں ہوتی لیکن جب یہ ایکسپٹ کے ساتھ دونوں ان اور ایوز ہوں گے روٹ ورڈ کے ساتھ تو سفکسز اور پریفکسز تو یہ ورڈ بن جائے گا ان ایکسپٹیبل نا قابل قبول تو ہم one by one سمجھتے ہیں suffixes اور prefixes کو کہ prefixes کی definition کیا ہے a group of letters placed before the root of the word for example the word happy یا unhappy آپ کہیں consists of the prefix un unhappy جو word ہے وہ un ایک prefix اس کے ساتھ نے use ہوا ہے combined with the root اور stem word happy happy کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے the word unhappy means not happy تو یہاں پہ unhappy اگر آپ کر دیں گے تو not ہو جائے گا not happy ہو جائے گا اب یہاں پر آپ کے سامنے اس کی list ہے example ہے prefixes کی جیسے d ہے تو code کے آگے آپ نے لگایا تو یہ بن گیا decode اور decrease ہے اسی طرح سے dis ہے dis کا مطلب not ہے opposite کہہ لیں آپ اس کو agree تھا تو وہ بن گیا disagree اور appear سے بن گیا وہ disappear ہے اسی طرح سے x ہے تو یہاں پہ excel اور explosion پھر il ہے il سے آپ نے بنایا illegal اور illogical legal word تھا آپ نے il لگایا تو وہ illegal ہو گیا negative meaning میں چلا گیا not اور logical illogical ہو گیا اسی طرح سے im ہے possible بنا impossible اور proper بنا improper اسی طرح سے in ہے تو in کا مطلب بھی not ہے یا without ہے in action یا پھر invisible miss اگر آپ word use کریں گے wrong یا bad تو آپ اس کا lead سے بنا یہ mislead یا misplace ہے place سے misplace ہو گیا ہے non ہے non کا مطلب بھی یہاں پر not ہے non fiction nonsense یعنی fiction سے non fiction اور sense یہ جو root word تھا یہ بن گیا nonsense پھر pre کا مطلب before ہے prefix ہے prehistory ہے fix اور آپ نے بنا دیا اس کو prefix اور history کو آپ نے بنا دیا prehistory پھر اس کے بعد pro pro کا مطلب ہے یہاں forward forward before تو یہاں active تھا تو word بنا pro active professor program re کا مطلب again ہے back ہے تو act تھا یہاں آپ نے بنا دیا react reappear کر دیا un کا مطلب ہم پیچھے بھی پڑھے چکے not تو یہاں پہ undo do سے undo آپ نے کر دیا اس کو unequal کر دیا unusual کر دیا اب اسی طرح سے یہ تو ہم نے پڑھے تھے prefixes آپ کے ابلاہی کے یعنی suffixes ہم پڑھیں گے a group of letters place after root of a word root word کے بعد end میں بعد میں وہ جاتے ہیں ان کو suffixes کہتے ہیں for example the word flavorless consist of the word root word flavor combined with the suffix less which means without the word flavorless means having no flavor تو یہاں پہ flavor root word تھا آپ نے اس کے آگے l e ڈبل s less لگا دیا suffix لگا دیا اب اس کی form بدل گئے اس کی meaning بدل گئی flavor مانے flavor flavor ہون اور flavor لیس without flavor ہو نا اس کی مزید example آپ کے سامنے لس موجود ہے suffixes کی able ہے for example comfort سے تو comfortable بنا portable بنا l ہے تو annual ہوا اور commercial ہوا ای آر ہے تو comparative degree adjective کی بن جائے جیسے big ہے تو bigger ہو جائے strong ہے تو stronger آپ اس کو use کریں est کریں گے تو adjective کی super letive degree بن جائے گی strong سے strongest اور tine سے tinier اور tine est super letive degree بن گئی یہ ful beauty یعنی beauty سے آپ نے اس کو بنا دیا beautiful اور graceful پھر پھر اس کے بعد ہے ible reversible تو آپ نے اس کو کر دیا reverse تھا for example man root word جو تھا تو آپ نے اس کو بنا دیا reversible terrible پھر ily eerily happily lazily پھر ing ہے یہاں پہ اس کی form بدل گئی x acting ہو گیا show سے showing ہو گیا less ہے less کا مطلب without not affected by تو آپ نے کیا کر دیا friend less کر دیا یہاں پر اس کو tireless کر دیا تو meaning بدل گئی یہاں پر بھی word کی پھر اسی طرح سے ly ہے clear سے clearly hour سے hourly پھر n e ڈبل s ness اگر آپ نے لگایا تو kind بن گیا kindness denoting a state or a condition تو kind سے بنائ kindness wild سے بنائ wilderness پھر y ہے y کا مطلب یہاں پہ آپ دیکھیں glory لائیگو کوئی use کرتے انگلیش میں thank you for watching